ویلکم ٹو میر چینل میں عدیتی آج آپ سے میں ایک ہنگنگ باسکٹ بنا رہی ہوں اس کے بارے میں بات کروں گے دیکھیں یہ ایک پرانی بانس کی ٹوکری ہے جو ہمارے ہاں حل سشٹی کے پوجا ہوتی ہے اس میں یہ لگتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا گھر میں کچھ بھی یوز کر لیتے ہیں تو یوز کرنے کے بعد پھر یہ گھر باہر میرے پڑی تھی چھت پیسے بہت دن سے تو میں نے سوچا کہ اس کا ہنگنگ باسکٹ بنا لیا جائے تو دیکھیں کیا ہے اس طریقے سے میں نے اس کو اس میں یہ ایملسن کا کلر ابھی اس وقت میرے پاس جو ایویلیبل تھا وہ میں نے کر دیا ہے باہر باہر سائٹ اور اس کی یہ جو کچھ ہے اوپر اوپر کی جائے یہ ٹیلی ہو گئی تو یہ نکل رہی ہے میں اس کو یہ تار سے اس کو کمپلیٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا مجھبوتی مل جائے جس میں اور پھر میں اس میں دیکھتی ہوں کیا لگاتی ہوں تو اس کا میں کر لوں پورا یہ دیکھیں میں نے اس کو چاروں طرف سے لپیٹ کے اس کو مجھبوت کر دیا ہے کیونکہ اس کی جو باسکی لکڑی تھی یہ نکل رہی تھی اب اس میں میں لگاؤں گی ہنگنگ باسکٹ کا جو بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے چین پلانٹ یا باسکٹ پلانٹ کیلیسیا چلی اس کی کٹنگ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں فرانڈس یہ میری کیلیسیا کا یہ مدر پلانٹ ہے اس میں سے میں دو دن کٹنگ لے لیتے ہیں اس طریقے سے ایک یہ یہ دیکھیں میں نے یہ تین کٹنگ اس کی لے لی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے کٹنگ سے گروہ ہونے والا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں فرنڈس یہ دیکھیں یہ اس کے جو بہت سارے اس میں لگ بھگ یہ ہول ہیں تو ہماری مٹی اس میں سے بہہ جائے گی تو اس کے لیے یہ جو ہم سامان لاتے مارکٹ سے تو یہ تھیلے رہتے ہیں میں رکھ لیتی ہوں باسکٹ میں یا کسی بھی چیز میں کام آتے ہیں تو یہ میں لگا دوں گی اس کو اس طریقے سے تو اس میں سے پانی بھی ڈرین ہو جاتا ہے اور ہماری مٹی جو ہے وہ بہنے سے بچ جائے گی تو میں اس کو لگا لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں پلانٹ کو میں نے ریپورٹ کیا تھا تو اس کی جو روٹس میں نے کٹ کی تھی یہ اس کو میں لگا دوں گی اور نیچے تھے تھوڑا سا جو باسکٹ کا ویٹ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا لائٹ ویٹ باسکٹ ہو جائے گی ہماری دیکھیں اس طریقے سے اور اس میں موشر بھی بنا رہے گا باسکٹ میں کئی بار کیا ہوتا ہے باسکٹنگی رہتی ہے اور اتنے سارے پلانٹس رہتے ہیں ہم پانی ڈالنا بھی بھول جاتے ہیں کہ پلانٹ چھوٹی جاتا ہے کئی بار یہ دیکھیں کتنے پیاری ہماری جی فری کی باسکٹ بن گئی بلکل فری کی سارے چیچے کہیں بھی کبار میں پڑی رہتی ہیں یہ تھیلہ ایسی پھیک دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کک کلر بھی بچا ہوا تھا میرا اور یہ ٹوکری پڑی پڑی سڑا رہی تھی تو میں نے توچہ اس کی بنا دیتی ہم بہت پیاری اچھا باسکٹ بنے گی ہماری تو فرینٹس چلی اس میں ہم سوائل بھرتے ہیں اور یہ کیلیسیا کا پلانٹ لگاتے ہیں فرینٹس یہ جو سوائل ہے اس میں ورمی کمپوشٹ اور یہ کچن ویسٹ کی کمپوشٹ اور گارڈن سوائل یہ سب چیزیں اس میں مکس ہے اور اس میں میں سینڈ جو ہے وہ اسکرپ کر دیا ہے کیونکہ ہینگنگ باسکٹ میں اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے کا اس میں یہ سوائل میسچر ہے کمپوشٹ ہے اس میں ادھیک تر جو گھر کے کچن ویسٹ سے میں بناتی ہوں دیکھیں فرینٹس نے سوائل بھرتے ہیں میں نے اور دھول سے بھی اور ڈالوں گی تو یہ دیکھیں جو میں نے اس کی کٹنگز لی ہیں رنرز جو نکلتے ہیں کیلیسیا چین پلانٹ کے یہ باسکٹ میں بہت ہی پیارا لگتا ہے میرے پاس بچھکی سال میں میں نے ہنگنگ باسکٹ بنائی تھی اور ابھی بھی بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں اس میں لگانا چاہوں گے نیچے کی پتیاں میں نے یہ ہٹا دی ہیں کچھ اور اس میں روپ بھی بنی ہوئی ہے کچھ تو اس طریقے سے میں اس کا یہ جو نیچے کا سٹم ٹیپ کا اسے رکھوں گی اس طریقے سے اس کو پیسے کی لگا دیا آپ اسے اس مٹی میں رکھ بھی دیں گے جانا تو وہ بھی درو ہو جائے گا اور بھی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے یہ اس میں واٹر ایٹ کر دیتی ہوں ہماری باسکٹ اس کو میں شیخ میں رکھ دوں گے دو دن دن پھر اس کو جب اس کے اچھے سے دو دن دن نہیں بلکہ اور جاتا اس کو میں نے دو دن دن نکل گیا میرے مو سے جب تک یہ اچھے سے پلانٹ ہمارا اس میں اسٹیپلس نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو شیڈ میں رکھوں گی میں اور جب تھوڑا سا یہ میچیور ہونے لے گا اس کے رنرس ٹک میں لیں گے مجھے تب میں اس کو ہینگ کروں گی چلی میں دکھاتے ہیں کچھ دن پہلے ایسی سیم کٹنگ میں نے اور لگائی تھی پورٹ میں رکھنے والا ہینگنگ اس میں بنایا تھا میں نے پورٹ میں لگایا تھا سیمنٹ کے اور ہینگنگ پیلر پر اس کو رکھا ہوا ہے چلی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری باسکٹ کر لوگ کچھ اس طریقے سے آئے گا یہ سارے رنرس اس کے جو نکلتے ہیں چین کی طرح اس کو چین پلانٹ انچ پلانٹ بھی بولتے ہیں ایک انچ سے لگ جاتا ہے یہ آرام سے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طریقے سے مٹکے والا لگے گا میرا اور ہینگنگ باسکٹ میں ہینگ کرتا ہوا لٹکی کا تو بہت ہی پیارا لگے گا فرینڈ تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہو اور آپ کو کچھ آئی ڈیا ملا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے تینک یو ہیپی کارٹنے